بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم اللہم صلی اللہ محمد والا آل محمد ڈیئر ویورز آج میں رمضان پریپریشن آپ کے لئے لے کے آئی ہوں اور سب سے پہلے جتنے ہم نے مسالے بنانے ہیں وہ میں آپ سے شیئر کروں گی ہوم میٹ سارے مسالے آپ بنا کے رکھ لیں تاکہ آپ کو رمضان میں بہت آسانی ہو جائے میں ایک ایک کر کے آپ کو بتاؤں گی تاکہ آپ کے ذہن میں رہے یہ زیرہ میں نے لے لی ہے آپ جتنا چاہیں وہ لے لیں میں نے اس کو پین میں ڈال دیا ہے اب میں اس کو ہلکا ہلکا بھولوں گی اس کو اپنے اچھی طرح ساف کرنا ہے مٹی دھول اس کو دھوک ہی بندہ خوش کر لیں وہ سکتے بہتر ہے ورنہ چھان لیں اور پتھر پنکر وغیرہ وہ نکال لیں ٹھیک ہے اب اس کو جب تک اس میں سے خوش بھول نہ آئے اتنا آپ نے بھولنا ہے بھولنے کے بعد پھر میں آپ کو بتاتی ہوں آگے ہم نے کیا کرنا ہے اس میں سے آپ سمیل آنی شروع ہو گئے ہلکا براؤن ہو گئے اور اس ٹائم آپ نے اس کو ڈالیں گرائنڈر میں اور میں آپ کو پھر گرائنڈ کر کے دکھاتی ہوں یہ موٹا موٹا آپ نے کرش کرنا ہے اتنی مزیدار خوشبو آ رہی ہے کہ اگر خالی آپ یہ ہی استعمال کریں ہنڈی میں اور اس میں بھئی بڑوں میں تو مزہ آ جائے گا آپ کو آج میں آپ سے سارے مسالیں بنانا آپ کو بتا رہی ہوں اب میں آپ کو ثابت تھنیا بتاتی ہوں کہ وہ آپ نے کیسے بنانا ہے تمزہان پرپریشن یہ ہی ہوتی ہے کہ آپ کچھ سارے مسالیں پنا کے رکھنے اس میں آپ کی بہت بچت ہو جاتی ہے ٹائم آپ کا بچت ہے اور جائرہ عبادت بھی کرنا ہوتی ہے تو پھر جیٹ پٹ آپ نے بس ڈالیں مکس کرنے اب میں یہ اس کو لائٹ براؤن کرتی ہوں جب خوشبو آنے لگت بڑے پھر آپ بند کر کے اس کو فوراں کسی براؤن میں نکال کے پھر آپ نے گرائنڈ کرنا ہے کیونکہ اس کا کوکنگ ٹیمپریچر پین کا یا فرائی پین کا بہت زیادہ ہوتا ہے ورنہ سارا جل جائے گا اس چیز کا اپنے خیال رکھنا ہے ٹھیک ہے اب میں اس کو ہلکا سا بھنوں گی جب تک اس میں خوشبو نہ آ جائے پھر گرائن کر کے آپ کو دکھاتے ہیں یہ میں نے گرائنڈ کر لیا ہے اور موٹا موٹا آپ نے کوٹنا ہے بہت باریک جو ہونا پھر اسے ٹیسٹ اچھا نہیں آتا ہے ٹھیک ہے بڑی مزردار اس کی خوشبو آ رہی ہے اب جو میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے لگی ہوں وہ چاولوں کا جو ہوتا ہے مسالہ یعنی جو میں بناتی ہوں سپیشلی پلاؤ کے لئے وہ شیئر کر رہی ہوں اس کے لئے ہمیں چار چیزوں کی ضرورت ہے بڑی الائچی دارچینی کالی مرچ لونگ اور یہ زیرہ سب سے پہلے ہم کریں گے موٹی الائچی کو بھونیں گے ٹھیک ہے یہ آپ نے الگ الگ بھوننا ہے ہر چیز کو کیونکہ سب کا cooking time جو ہوتا ہے ڈیفرنٹ ہوتا ہے ان چیزوں کا اپنے بہت دھیان کرنا ہے تو یہ میں آپ کو ساتھ ساتھ بھون کے دکھاتی ہوں اور پھر اس کی اب کافی یہ ہو گئے ہیں مطلب بھونی اس کو اپنے فوراں نکالنا ہے کیونکہ کیونکہ پہنٹ کا ٹیپریچر ہوتا ہے تو بہت زیادہ ہوتا ہے اب یہ تھوڑا سا ٹھنڈا ہوتا ہے تو میں ون بائی ون ایک ایک کر کے ان سب کو پھونوں گی ان سب کا مطلب جو cooking time ڈیفرنٹ ہے اس چیز کا آپ نے بہت خیال رکھنا ہے پھر اب میں ان کو لگ لگ بھونوں بھون کے گرائن کر کے آپ کو اس کی فائنل لک دکھاتی ہوں اچھا یہ والا جو ہے یہ میں کر لیا کرم سالہ پیس لیا ہے اور اس میں آپ نے ایک چیز کا خیال رکھنا ہے یہ سب چیزیں تو میں نے آپ کو بتائیں تھی الگ الگ آپ نے پھلے بھوننی ہے اور الگ الگ آپ نے گرائن کر لیں لیکن کالی الائچی جو بڑی ہوتی ہے اس کے چھلکیں نکالنے پڑیں گے آپ کو وہ ہارڈ ہوتی ہے کافی اس کے بعد آپ نے جب وہ موٹا موٹا گرائن ہو جائے اس میں پھر جو بھنا ہوا زیرہ تھا وہ آپ نے ڈال کے تھوڑا گرائن کرنا ہے لیکن یہ دردرہ ہو مطلب بہت زیادہ باریک نہ ہو تاکہ جب آپ سالن میں ڈالیں تو اس کے سارے فلیور آپ کو کھانے کے ذائقے میں آئیں اچھا یہ میں نے آپ کو بتایا تھا جو سالن میں ہم ہنڈی میں ڈالتے ہیں ٹھیک ہے اچھا جی اب جو میں آپ کو دوسرا اب سے کھانے لگی ہوں یہ میں اسپیشلی چاولوں کے لئے بنا کر رکھتی ہوں اور اس کے لئے بھی ہمیں چاہیے بڑی لائچی اور لوم بھنا ہو ازیرہ اور دارچینی اور یہ ہے فریقالی میچ اور لونگ اور یہ تھوڑی سی میں نے جائفل لی ہے اور جلوطری ٹھیک ہے اس کو ہم ایسے توڑ کے نا تو یہ کرتے ہیں ان سب چیزوں کو میں نے بھون لیا ہے اب میں سب سے پہلے موٹی بڑی لائچی کو میں گرائنڈ کروں گی اور پھر آہستہ آہستہ اس کے پہلے چھلکیں نکال لوں گی پھر اس کے بعد دارچینی ڈالوں گی پھر یہ ساری چیزیں ڈال کے پھر اس کو گرائنڈ کر دوں گی موٹا موٹا لیکن زیرے کو ہم نے چاولوں والے میں گرائنڈ نہیں کرنا ٹھیک ہے جب میں گرائنڈ کر کے آپ کو اس کو ہم نے دونوں کا ڈیفرنس دکھا رہی ہوں ٹھیک ہے یہ جو پہلے دکھایا تھا آپ کو یہ اس میں ہم نے زیرہ جو تھا موٹا موٹا اس میں گرائنڈ کر دیا تھا یہ ہنڈیا کا تھا سارے اپنے سالوں میں ڈالنا ہے اب یہ جو چاولوں کے جس میں میں نے جائی فل جلوطری بھی ڈالی ہے اس میں بنا ہوا زیرہ ثابت رہے گا ٹھیک ہے یہ ڈیفرنس آپ ایک ہی دفعہ زیادہ بنا کے رکھ دیں اور پورا رمضان انجوائے کریں اس کے ساتھ ہی میں آپ کو چاٹ مسالہ بھی بتاتی ہوں بنانا دوسرا بھی وجہ ایک اور بات کہنا چاہوں گی رمضان کے حوالے سے آپ کو رمضان کریم کی آمد سے پہلے ہی میں آپ کو مبارک دے رہی ہوں رمضان کریم کی ساتھ ساتھ جو جو میں چیزیں بناوں گی آپ کو روز کی ریسپیز شیئر کروں گی لیکن آپ ہمیشہ یہ کوشش کیجئے گا رمضان میں کہ زیادہ سے زیادہ عبادت میں ٹائم گزاریں چلتے پھرتے ذکر اذکار کریں قرآن کریم کی تلاوت کریں اور میں فرس رمضان سے اپنا ایک مطلب وظائف کا بھی شروع کروں گی روز میں ایک ویڈیو چھوٹی سی اپلوڈ کیا کروں گی اور جب بھی آپ وہ دعائیں پھر پڑھیں گی تو آپ مجھ ناجیز کو بھی اپنی دعاوں میں یاد رکھیے گا تو اب میں اس کے ساتھ ہی آپ کو چاٹ مسالہ بھی بنانا بتاتے ہیں میں نے آپ کو کہا تھا کہ اس کے ساتھ ہی میں آپ کے لئے وہ لاؤں گی چاٹ مسالے کی بہت ہی آسان اور سادہ ریسپی ہے ایکوال کونٹیٹی آپ نے لینی ہے زیرے کی اور دھنیے کی اور تھوڑا سے اس میں جائے گا کالا نمک اور اس سے ہاف کونٹیٹی یہ جائیں گی موٹی یہ جو مرچیں اور دھڑا ثابت ہے آپ مرچوں کی کونٹیٹی کم یا زیادہ کرسکنے ہیں لیکن میں کم کھاتی ہوں اور آپ کو بھی یہ مشہورہ دوں گی کہ آپ کم استعمال کریں اب اس کو ہم کریں گے ہلکا سفرائے لیکن چلانا نہیں ہے آپ نے ٹھیک ہے اور ان دونوں چیزوں کو ان مثالوں کو میں نے روست کر لیا تھا ان دونوں کو ٹھیک ہے اور اس کے بعد اس کو ہم برائن کر لیں گے اور پھر میں آپ کو دکھرتی ہو نیکس کیا کرنا ہے اس کو اس وقت تک آپ نے بچ کرنا ہے جب ہلکی سی اس میں خوشبو آنی شروع ہو جائے اور دوسری بات آپ سے یہ کہنی تھی کہ رمضان کی آمد آمد ہے تو طریبوں کی ہلپ ضرور کریں جتنی ہو سکے سکات، زکات، خیرات کریں ذکر کریں قرآن کی تلاوت کریں اپنا میکسیمم ٹائم اور اس میں سرس کریں باکہ انشاءاللہ میں اور بھی آپ سے ایزی ریسپیز خیر کروں گی یہ میں نے آپ کو بین چار مثالوں کی بتا دیئے اور کونٹیٹی آپ اس حساب سے کم یا زیادہ کر دیجئے گا اور ابھی اس کی میں سے جب ہلکی سی سمیل آئے گی پھر ہم اس کو تار لیں گے اور پھر گرائنڈ کریں گے لیکن یہ اپنے اس چیز کا بہت دھیان رکھنا ہے یہ پورند پین میں سے آپ نے نکالنا ہے جل جاتا ہے پین بہت ہیٹ اپ ہوتا ہوتا ہے تو ابھی تھوڑا سا اور ہو جائے تو پھر میں آپ کو اس کی لک دکھاتی ہوں یہ سب چیزوں کو میں نے موٹا موٹا گرائنڈ کر لیا اب میں آپ کے سامنے اس میں ڈالوں گی بلیک سالٹ بلیک سالٹ سے یاد رکھیں جتنی ہم چٹنیاں بناتے ہیں اسن کا ٹیسٹ انہینس ہوتا ہے جب آپ یہ دی پھلکیوں میں یا جس میں بھی ہوم میڈیا ڈالیں گی اس کا لطف دوبالا ہو جائے گا تو اس میں بس آپ جو موٹی ثابت مرچ ہے وہ کمی یا زیادہ آپ کر سکتے ہیں جتنا آپ تیز کھانا چاہیں اور آپ یقین نہیں کریں گی کہ اتنی اچھی اس میں سے سمیل آ رہی ہے کہ بزار کا بھی لائے دیکھ لیں تو اس میں کوئی خوشبو نہیں ہوتی اور صاف ستر اپنے آنکھوں کے سامنے بنا ہوا ہے ٹھیک ہے ویورز اب میں آپ کو سارے مسالوں کی فائنل لوکی اطلب پھر دکھا دیتی ہوں تو دوستو یہ ہیں سارے مسالے جو میں نے آج بنائے ہیں یہ ہے چاٹ مسالہ اور آپ یقین کریں تھوڑا سا ہی میں نے دی پھلکیوں پر ڈالا ہے کیا زبردست ٹیسٹ ہے آپ جرور بنائیے گا یہ ہم نے جو دھنیا تھا بنا ہوا کٹا ہوا یہ اس لئے بنا کے پہلے آپ رکھ لیں سموسوں میں پکوڑوں میں مختلف چاٹوں میں استعمال ہو جائے دوسرا یہ جو بنا ہوا زیرے کی ریسپی تھی میں ہوتا ہے یہ پہلے ہی سارے چیزیں بنا کر رکھ دیتی ہوں ٹھیک ہے یہ دو قسم کا گرم مسالہ میں نے آپ کے ساتھ شیئر کیا تھا یہ تھا جو سالن کی میں استعمال ہونے والا اس میں ہم نے گرائنڈ کیا تھا جیرا اور یہ ہے چاولوں والا اس میں ہم نے ثابت رکھا ہے لیکن ہم نے ہر چیز کو روست کر کے ہر مسالے کو بنایا ہے تو انشاءاللہ اپنا فیڈبیک ضرور دیجئے گا اور دعاوں میں یاد رکھئے گا اور آپ میرا چینل سبسکرائب کرنا نہ بھولئے گا اور سکپ نہ کیا کریں بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیا کریں کیونکہ اگر آپ سکپ کریں گی تو آپ کو میری ٹپس این ٹرکس امد دیتی ہوں آپ کو پوری نہیں سمجھ آئیں گی تو بہت سے پیار کے ساتھ اللہ حافظ